پاکستان طریقہ انصاف پی ٹی آئین امران خان پر قاتلانہ حملے کی پولیس مدعیت میں درج اف آئی آر مسترد کر دی پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما فارف حبیب نے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے موقع سے گرفتار ملزم کے دو مختی ویڈیو بیانات جاری کروا کر کسی نے قاتلانہ حملہ کو کور کرنے کے لیے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی اور اب پولیس کی مدعیت میں اپنی مرضی کی اف آئی آر درج کروائی گئی ہے سارا نظام ایکسپوز ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ 154 ضابطہ فوجداری کو نظر انداز کر کے مدعی سے اپنی درخواست کے مطابق اف آئی آر کا حق بچھین لیا گیا ہے پان دن بعد اف آئی آر درج کی وہ بھی پولیس کی مدعیت میں اور نامزد لوگوں کے نام ہی شامل نہیں ہے اس کے علاوہ رہنمہ پی ٹی آئی حماد ازر نے کہا ہے کہ مدعی پولیس کو بنا دیا اور جن افراد کا نام عمران خان نے لیا وہ تینوں ہی اف آئی آر سے غائب ہیں اس فرمایشی اف آئی آر کا نام تبدیل کر کے اینا رو رکھ دینا چاہیے گزشتہ روز دورانے سمار سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی اف آئی آر درج کرنے کی ہدایہ دیتی چیئرمین طریقہ انصاف کے کنٹیر پر فائرنگ کی اف آئی آر درج کی گئی اف آئی آر سب انسپیکٹر آمر شہزاد کی مدعیت میں درج کر دی گئی ہے اور مقدمے کا مدعی سب انسپیکٹر آمر شہزاد تھانا سیٹی وزیر آباد کا ہے عمران کے دیئے گئے تینوں نام شامل ہیں تو اف آئی آر قانونی ہے یہ ورنہ قبول نہیں فواد سابق وفاقی وزیر پاکستان طریقہ انصاف کے رانمہ فواد جودری نے پارٹی چیئرمین عمران خان پر حملے کے مقدمے کے اندراج پر بیان دیا ہے فواد جودری کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دیئے گئے تینوں نام شامل ہیں تو اف آئی آر قانونی ہے ان ناموں میں کوئی بھی طریقہ انصاف کو قبول نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نزیق اف آئی آر کاغذ کا بے وقت ٹکڑا ہوگی خیال رہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس کی سماعت کے دوران عمران خان پر قاتلانہ حملے کی اف آئی آر درج کرنے کی ہدایت دی تھی عمران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ تھانہ سیٹی وزیر آباد میں درج کر لیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ مقدمہ قتل اقدام قتل دہشتگردی سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے مقدمے میں موقع سے گرفتار ملزم نوید کو بقاعدہ نامزد کیا گیا ہے پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ اف آئی آر کو کل سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا ملزم نوید اس وقت سی ٹی ڈی کی حراست میں لاہور میں ہے پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں پیش کرنے کے بعد اف آئی آر کو عام کیا جائے گا چیئرمند طریقہ انصاف عمران خان تین نومبر کو وزیر آباد میں لانگ مارچ کے دوران ہونے والے قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تھے عالمی مالیاتی ادار پاکستان کو کرزوں میں چھوٹ دیں سیکیرٹری جنرل اقوام متحدہ کے سیکیرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا کہنا ہے پاکستان میں صلاح متاثرہ علاقے کا رقبہ پورتگال سے تین گناہ بڑا ہے عالمی مالیاتی ادار پاکستان کو کرزوں میں چھوٹ دیں مصر کے شہر شہر ملشیخ میں وزیر آزم شباز شریف سے ملاقات کے بعد مشتر کا پریس کانفرنس میں اقوام متحدہ کے سیکیرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ان کے لمحات میں مدد کی ضرورت ہے پاکستان کو عبادکاری کے لیے بڑے پیمانے پر فنڈز کی ضرورت ہے عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو بھرپور مدد کرے سی سی پیو لاہور کی معطلی کے خلاف درخواست نہ قابل سماعت قرار دے کر خارج لاہور ہائی کورٹ نے سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کی معطلی کے خلاف درخواست نہ قابل سماعت قرار دے کر جس دوران عدالت نے استفسار کیا ہے کہ ہائی کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ معطلی کے معاملے کو دیکھے وکیل درخواست گزار نے کہا ہے کہ ایک وفاقی وزیر کے خلاف قانونی کاروائی کی اس لیے سی سی پیو کو نشانہ بنایا گیا دو حکومتوں کے معاملے میں ایک سیول سرونٹ کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے عدالت نے کہا ہے کہ بظاہری اختیار سپریم کورٹ کو تو ہے لیکن ہائی کورٹ کو کیسے اختیار ہے اس پر وکیل درخواست گزار نے موقع فکر پتایا کہ عدالت اس کا جائزہ لے سکتی ہے وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا ہے کہ سی سی پیو کو تین دن میں ریپورٹ کرنے کا کہا جس پر عمل نہیں ہوا ریپورٹ نہ کرنے پر معطلی کا حکم جاری کیا گیا جسٹس مجمل اختر نے کہا ہے کہ عدالت کا سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو اس معاملے کی سماعت کا اختیار کیسے ہے لہور ہائی کورٹ کو اس درخواست کی سماعت کا اختیار نہیں یہی عدالت نے سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کی معطلی کے خلاف درخواست کو نقابل سماعت قرار دے کرنی مٹا دیا موسمیاتی اثرات کی تباہی جاری رہی تو کوئی ملک سنگین اثرات سے بچ نہیں سکے گا وزیراعظم شباز شریف کا کہنا ہے کہ موسمیاتی اثرات کی تباہی جاری رہی تو کوئی بھی ملک سنگین اثرات سے بچ نہیں سکے گا موسمیاتی تبدیلیوں سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے اجتماعی کوششیں لازم ہیں مصر کے شہر میں شرمل شیخ میں وزیراعظم شباز شریف اور نوروے کے وزیراعظم کی مشترکہ صدارت میں محولیاتی تبدیلی سے متعلق عالمی کانفرنس ہوئی وزیراعظم نے پاکستان میں سلاب کی تباہ کاریوں اور متاثرین کے مشکلات سے اگاہ کیا بعد ازاں وزیراعظم شباز شریف نے یو این سیگرٹری جنرل انتونیو گاؤتریس سے ملاقات کی جس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ لاکھوں سلاب متاثرین کو سردیوں میں گرم کپڑوں کی ضرورت ہے سلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھیل رہی ہیں عالمی دارہ صحت اور دیگر کے شکر گزار ہیں